یہ آئیڈیا ایسے کام کے متعلق ہے جس میں خرچہ بہت کم اور منافع کافی زیادہ ہے بہت سے لوگ اس کام سے اپنا گھر چلا رہے ہیں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر میں نہ ہو اور محنت کرنے کی آر محسوس نہ کریں اسلام علیکم ایوریون ایم عویس چودری فرم آن لائن روزگار یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کریں تاکہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے اور بزنس آئیڈیا سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیڈیا ہے کیا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے کسی مصروف اور رونک والی جگہ پہ چاٹی کی لسی بیچنی ہے لوگ لسی پینے کو بہت مر رہے ہوتے ہیں خاص کر چاٹی کی لسی لسی بنانا بہت آسان ہے ویسے تو ہر گاؤں کے ہر عورت اس کا طریقہ جانتی ہے مگر آپ یوٹیوب سے بھی اس کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اس آئیڈیا کو حکیر مت سمجھیں اس کو پورا سنیں پھر فیصلہ کریں اگر آپ خود یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی غریب جاننے والے کو یہ کام کروا دیں اور اس سے دعائیں لیں ضروری سمان آپ کو ضرورت ہے صرف چاٹی دودھ برف نمک پانی اور کچھ برتنوں اور گلاسوں کی ہاں آپ کو برتن دونے کے لیے صرف بھی چاہیے ہوگا جگہ کا انتخاب آپ نے کسی مصروف اور رونک والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے آپ چاہیں تو ریڑی لگا کر اس پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں صرف ایک سٹول نمہ میز رکھ کر بھی اس پر کام کیا جا سکتا ہے روزانہ کا خرچ آپ روزانہ اٹھارہ لیٹر دودھ لیں گے اگر ایک لیٹر دودھ میں آپ کو یہاں پہ حساب کر کے بتا دیتا ہوں آپ نے روزانہ اٹھارہ لیٹر دودھ لینا ہے اگر ایک لیٹر دودھ اسی روپے کا ملتا ہے تو اس کے کتنی قیمت ہو جائے گی اٹھارہ ملٹیپلائی بائی ایٹی تو وہ بن جائے گا جی چودہ سو چالیس روپے کا پھر برف نمک پانی وغیرہ کا خرچ ملا کر آپ کا ٹوٹل جو خرچہ ہو جائے گا وہ ہوگا اکیس سو روپے ٹھیک ہو گیا نیکش بڑھتے ہیں ہم سیل اور منافع آپ اٹھارہ لیٹر دودھ سے سو لیٹر چاٹی والی لسی بنا سکتے ہیں اور وہ بھی آلہ قوالٹی کی سو لیٹر کا مطلب لسی کے دو سو بڑے گلاس یعنی کے مگ ایک دن میں دو سو گلاس تو بہت آرام سے بک جائیں گے اگر آپ ایک مگ صرف بیس روپے کا بیچیں تو دو سو مگ کے پیسے بنتے ہیں چار ہزار روپے اگر چار ہزار روپے کو ہم دیکھیں تو اس میں سے اکیس سو روپے آپ نے نکال دینے ہیں تو آپ کی ڈیلی کی بچت کتنی ہو گئی انیس سو روپے یعنی کہ آپ کا جو ٹوٹل جو سیل ہوئی ہے وہ چار ہزار روپے کی ہوئی ہے اور آپ کا جو خرچہ آیا ہے وہ اکیس سو روپے ہیں تو باقی کتنے بچ گئے انیس سو روپے یعنی کہ آپ نے ڈیلی جو ہے وہ انیس سو روپے کما لیا ہے ہے نہ منافع بخش کام اگر آپ کو یہ کام منافع بخش رکھتا ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور یہی نہیں آپ اس دودھ سے روزانہ دیسی گی بھی حاصل کریں گے یہ آپ کا ایکسٹرا منافع ہوگا فرض کریں آپ اٹھارہ لیٹر دودھ سے صرف آدھا کلو دیسی گی حاصل کرتے ہیں تو دیسی گی کی کم از کم قیمت بارہ سو سے چودہ سو روپے فی کلو ہے اس حساب سے آدھا کلو چھے سو روپے کا بنا تو آپ کی ایک دن کی کم از کم بچت ٹوٹل بچت ہوگی پچی سو روپے فرض کریں آپ جہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں وہاں کا قرآہ روزانہ پانچ سو روپے ہے تب بھی آپ کی روزانہ کی بچت دو سو روپے تمام خرچ نکال کر ہوگی اس کا مطلب آپ مہانہ کم از کم ساٹھ ہزار کما رہے ہوں گے جو کہ کافی محقول رقم ہے آپ کا کام چل نکلے تو آپ ایک عدد ملازم رکھ کر کام کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو لسی بوتلوں میں بند کر کے اور ڈسپوزل گلاس میں بھی بیش سکتے ہیں اس سے آپ کا منافع اور بڑھ جائے گا کیونکہ ڈسپوزبل گلاس میں لسی کم آتی ہے جبکہ بوتل کی قیمت آپ تیس سے چالیس روپے رکھ سکتے ہیں ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں تو ہمیں نوکری کی ضرورت ہی نہ رہے کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں بھی اچھی خاصی نوکری سے زیادہ بچت ہوگی تو ویورز امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل اور ویڈیوز کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ خدمت خلق ہے ہو سکتا ہے میری اس کوشش سے کسی بائی بہن کا اچھا رزق لگ جائے تو اگر یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل آن لائن روزگار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والے بزنس آئیڈیا سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ